نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور آج اپرات کا جہاں میں ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی یوگی عادتنا سرکار کے اس فیصلے کی جس کو لے کر سپریم کورٹ نے آج سختی ایک طریقے سے دکھائی ہے اگر اس پوری اسٹریٹمنٹ کا اگر ہم ملیانکن کرے یوگی سرکار کا آدھیش تھا کہ جس راستے سے کامڑیے نکل رہے ہیں وہاں پر جو دکانے ہیں فیری والے ہیں فل والے ہیں جو بھی چیزیں بیچنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دکان کے باہر یا اپنے اس پر نیم پلیٹ لگائیں نیم پلیٹ لگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد چراغ کئی تصویریں آئیں جس میں ایک مجھے یاد آرہا جہاں سنگم شد بھوجنا لے تھا بعد میں وہ سلیم شد بھوجنا لے ہو گیا تو اس طریقے کی چیزیں وہاں پر مظفر نگر میں خاص کر یہ دیکھنے کو ملائے چونکہ ہری دوار جب آپ جاتے ہیں کامڑ لینے کے لیے تو یہی وہ راستہ ہے لیکن اب سپریم کورٹ نے اس پر ایک ٹپنی کی ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا اور اس ٹپنی کا کیا لب بلو اب نکالا جائے دیکھیں سیدھا سیدھا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کھانے کی دکان پر ویج اور نون ویج لکھئے جو کی یوزولی ہوتا ہے اور جس کو ویج کھانا ہوگا وہ ویج کھائے گا جس کو جو بھی کھانا ہوگا وہ کھائے گا لیکن آپ نام والی جو بات تھی جس کو بپکش کہہ رہا تھا یہ سیاسی جو ہے وہ دعو ہے یہ ایک طرح سے باٹنی کی راجنیتی ہو رہی ہے اس کو سپریم کورٹ نے کھاریس کر دیا اس آرڈر کو جو ہے وہ پلٹ دیا اور صاف صاف یہ کہا کہ آپ نام لکھئے نام نہ لکھ کر ویج اور نون ویج لکھ سکتے ہیں اور جو کی لائن آرڈر جو ہے آپ سنبھالی رہے ہیں پولیس تو اس میں لائن آرڈر کا بھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ اتنی ایک گاڑی ہے پتہ نہیں کیا ٹک کر لگی کیا نے اسے پوری گاڑی کا چکنا چور کر دیا وہ ہوتل میں بھی گھسکے اس میں ڈھاوے میں مار پیٹ کیوں تب یہ پورا اپدرو بھی یہ ساری چیزیں دیکھیں لیکن ان سب کے بیچ یہ تو خیر لائن آرڈر کا پرشن ہے ہی لیکن اس کے پیچھے کی منشاہ کو لے کر بہت چونکہ راجنیتی میں بھی جب کوئی معاملہ اٹھتا ہے تو اس کے الگ الگ انگل سے اس کا ملینکن کیا جاتا ہے سیاست کے جانکار اور سیاست دائیں سے الگ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ سامپردائی راجنیتی کاروپ لگا رہے ہیں تو یوگی سرکار یا پرشاسن کا کہنا یہ تو ایس ویزل ہو رہا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں پچھلی بار بھی ہم نے کیا تھا اور پچھلی بار ایک ویواد بھی دیکھنے کو ملا تھا کہیں چھٹ پٹ تو اس لیے یہ پہلے کا بھی آدیش ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نام میں چھپانے جیسا کیا ہے جو نام ہے اسے چھپانے کا کیا کاران ہونا چاہیے دیکھی کافی حد تک کیونکہ میری کئی پولیس حدیقاروں سے بات ہوئی تربلدیش کے ان کا کہنا تھا کہ اس کو سیاست جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک لائن آرڈر کا ایشو ہے اور لائن آرڈر میں اگر لکھا ہوگا تو اور کلیاریٹی ہوگی لوگوں کو پہلی بات دوسری بات اس میں جھگڑوں کی گنجائش کام ہوگی جو پہلے ہو جاتی تھی کہ آپ نے کیا کھا لیا کونسی دکان سے کھا لیا مجھے ایک چیز بتائی ہے آپ اور میں بھی ہم بھی کئی بار ریسٹرون میں جاتے ہیں جیسے ہم نے کہیں دیکھا ویش نوڑھا نوڑھا Dancing کون پوچھتا کھانا اچھا ہونا چاہیے خانا اچھا ہونا چاہیے میں جئے کہ خانا اچھا ہو چاہیے وہ جامہ مسجد کے پاس بھی کھ رہا ہو اور چاہے وہ مجھے وہ لال کے لئے بھک رہا ہوں تو آپ اگر جا کر کہیں جگہ سے کھاتے ہیں تو میں تو کبھی نوڑھا نہیں پوچھتا مجھے اچھا دیکھئے ساف ستھرا ہے اور ویش نوڑھاwać جیسے میں ویج کھاتا ہوں کئی لوگ نون ویج بھی کھاتے ہیں اس میں کوئی ہو نہیں ہے تو مجھے مہاں جا کر کھانے میں میں کھاتا ہوں تو یہی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ بھائی آپ ویج نون ویج کو کیٹیگرائز کریے اٹھیک ہے جس لوگ اور کئی تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جہاں نون ویج ہوتا ہے اور وہ ویج کھاتے ہیں وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہو تو وہ نہیں کھائیں گے اگر وہ ویج والے ہیں تو وہ ویج والی جگہ پر کھائیں گے سلیم بھوج نالے لکھا ہے وہاں پر صرف نون ویجی ملے گا یہ بھی تو نہیں ہے میرے ایک دوست ابھی گئے تھے پیچھے کشمیر وہ یہی بتا رہے تھے کہ میں گیا میں نے دیکھا کرشنا ڈھاوا تو میں وہاں گیا تو میں نے کھانا بھی کھا لیا ویج تھا سب میں نے ویجی آرڈر کیا کھایا بعد میں پوچھا مالک سے ویسی بات کر رہا تھا تو آپ کا نام کی اس نے بولا راشد تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی تو دیکھیں یہ تو بپکشی پارٹی اس کو ضروری کہہ رہی ہے دھرم سے جوڑ کر دیکھ رہے لیکن سپریم کورٹ نے بہت کلیر کٹ کیا آپ ویج نال ویج کو دیکھیں آپ ویج نال ویج لکھیں جس کو جو کھانا ہوگا وہ کھائے گا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کاوری ہے چار کروڑ پانچ کروڑ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں کاور لے کر آتے ہیں ان کے لئے تو آلڑی اتنی ساری جگہ پر لنگر جگہ جگہ پر وہ کیمپ لگے رہتے ہیں اس میں کھاتے پیتے ہیں آرام سے آرام بھی کرتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں اور ان کے لئے سرکار کی طرف سے اور کئی انجیوز جو ہے وہ لگاتی ہیں تو وہ تو فولی فیسیلیٹی ہوتی ہے ہاں پھر بھی اگر کوئی خرید کے کچھ اور ٹیسٹ کے لئے کھانا چاہے تو ابھی کٹیگرائیز ہے کہ یہاں ڈانویجے ہوں کھائے آرام سے تو اس کو مجھے لگتا ہے پولٹیکل نہیں چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے اور جہاں تک دوسری بات ہے law and order کا ایشو پولیس کا یہ کہنا تھا یوپی پولیس کا کہ ہم نے اس لئے کرا کیونکہ پشلی بار اور پہلے بھی بیواد ہوتے آرہے ہیں اور ان بیوادوں کو ایک طرح سے سمیٹھنے کے لئے آرے تو یہ سمیٹھنا تو غلط ہو گیا نا سپریم کورٹ مان رہی ہے نا کہ آپ نے غلط طریقے سے سمیٹھا ایسی نہیں سمیٹھنا تھا آپ کو ویج نون ویج کی کیٹیگری بنانی تھی کہہ سکتے ہو سنگم کو سلیم کرنے سے بات نہیں بنے گی کہہ سکتے ہیں میں تو سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ نے تو بہت کلیر کر دیا انہوں نے تو کہا کہ یہ سب نہیں چلے گا آپ نون ویج اور ویج لکھیں اچھا بہت سارے کامڑیوں کی بھی دیکھی بائٹ ہم لوگ ابھی بائٹ آ رہی تھی یا جو دکاندار ہیں اب وہ لوگ اپنی جو ان کی کئی ایسی ایسے ڈھابے ہیں جو ہیں تو مالی جے سلیم کے نام سے لیکن اس میں کام کرنے والے جس کے خانسامہ ہیں جس کے حلوائی ہیں جس کے اور لوگ ہیں وہ ہندو ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے اور یہ بات ہندو ڈھابوں میں بھی کئی مسلم اس میں اچھا تو مسئلہ صرف اس پکوان کا ہونا چاہیے کہ وہ کس اس کا مزاج کا ہے وہ ویج ہے یا نون ویج ہے بنانے والا کیا ہے یہ یہ بڑا مشکل ہے اس چیز کی پرخ کر پانا یا اس کو پرخنے کی ضرورت کو بھی محسوس کر پانا کئی لوگ تو آج ہم نے ویجول دیکھ مزفر نگر میں جہاں پر بھنگامہ بھی ہوا کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مدہ تو چھوڑی ہے پہلے اس بات پر ڈسکس کیجئے کہ کئی ایسے لوگ اس میں جاتے ہیں اور یہ ہم سب کو پتا ہے اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں کیسے لوگ کابڑیوں کے گھر میں بات کروں سارے میں سب کی شدھا پر سوال نہیں کھڑے کر رہا کئی بہت من سے جاتے ہیں بہت شدھا سے جاتے ہیں اور میکسیمم ایسے لوگ جو جاتے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں انٹی سوشل بھی جاتے ہیں جو کی بیپکش بھی بولتا ہے اور ہمیں دیکھتا بھی اس کا کیا کوئی ڈیٹا ہے ہوتا ہے ایسا ہے یہ تو خود پولیس بھی دبے سور میں سوکار کرتی ہے کہ جب ایسے لوگ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت crime بھی کم ہوتا ہے بولتے ہیں پولیس کس لیول کا crime مطلب یہ جو چھوٹ پٹ جو ہوتے ہیں شینہ جھپٹی والے یہ بڑا ہارڈ فیکٹ ہے اس کو مطلب ہم نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ہارڈ فیکٹ ہے یہ پولیس والے مانتے ہیں میں کوئی اپنے مند گھڑند کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں ایسا وہ مانتے ہیں اس میں بھی دیکھیں کیا غلط ہے مالی جی فرض کیجئے مالی جی کوئی بھیکشہ مانگتا ہے تو اب وہ ساون کے مہینے میں آرام سے اپنا کامڑ لینے بھی جائے گا دانپونے کا بھی کام ہوا دکت کوئی دکت نہیں ہے جانے میں کوئی آستہ پر کوئی پرشن نہیں ہے پرشن تب اٹھتا ہے جب وہاں پر ہنگامہ ہو جاتا ہے پرشن تب اٹھتا ہے جب مظفر نگر جیسی ویڈیو سامنے آتے ہیں جس میں ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پرشن تب اٹھتا ہے جب بیچارے کاوری ہیں تو ان کی بات کرتا ہوں وہ ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں اب وہ تو دیکھیں اب ایک ہی بوٹر سائیکل پر اگر چار لوگ چڑھیں گے دیکھتے ہیں کتنا ہیڈاوٹ ہیلمیٹ اور ہائی سپیڈ میں رہیں گے آپ یہ دیکھئے مجھے بتائیے بھولے بابا بھی کیسے بچائیں گے آپ کو ترمہ تو آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں اس طرح سے یاتا یات نیموں کا موقع لڑائے گا لیکن پولیس اس پر کوئی کیوں ہی کچھ کرتی مطلب جیسے پولیس نے نیم گلیڈ کو لے کر اتنی سختی دکھائی میں دیکھ رہا تھا کئی ویڈیو سامنے پولیس والے خود جا کے ایک دم کر رہے ہیں ہاں اس کو ایسے یہ تو وہ یاتا یات کے نیموں میں تو نہیں دکھائی دیتا اور کئی حادثے ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں میکسیموم اسی وجہ سے ہوتے ہیں یا دوسروں کی گلتی بھی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ صرف کعوڑیوں کی گلتی ہوتی ہے یا وہ نیو سینس نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بینہ ہیلمیٹ کے چلتے ہیں دیکھیں کوئی بھی پرسیشن اگر وہ شانتی پونڈ طریقے سے چلے تو وہ پسند آتا ہے سب کو جہاں وہاں پر وائلنس شروع ہو جائے جہاں وہاں پر ٹرافک نیموں کا لنگھن شروع ہو جائے چاہے وہ کسی بھی مذہب کیوں میں یہاں کوئی پٹیکلور مذہب نہیں کر رہا ہوں نہیں مسلم کا بھی ایک جو تیوہا جو رات میں نکلتے ہیں تو دلی کی سلکوں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ہی بائیک پر کئی لوگ ہیں اور رات میں وہ لوگ اپنا حالت پولیس سکتی کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن وہی ہے نا کہ ہر طرف سے ہونی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے اور پروسیشن میں یا اس طرح میں دیکھیں قانون کا پالن کرتے آپ کریں گے کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں آئی یہ جو ساری بیوستہ کیوں کری یوپی سرکار نے بھی اگر کری تھی تو کہ بھائی وہاں پر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو اب اس کو دوسرے چشمے سے دیکھا گیا حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بلکل پلٹ دیا انہوں نے ایلگ بات ہے لیکن کئی پولیس والے جو میری بات ہی ان کا ایجنڈا یہی تھا اس میں لائن آرڈر ہم دیکھ رہے تھے دوسری چیز اب وائلنس ہو رہا ہے ہاں پر یا وہ خود ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہا ہے یا وہ خود وہ ایک طرح سے یادہ ہے یا تیموں کا لنگن کر رہا ہے تو یہ بھی تو ایک سیریس بات ہے نا چھیک ہے اور اس پر بھی سوچنا پڑے گا پولیس کو بھی سوچنا پڑے گا سنگیان لینا پڑے گا لیکن جو بات اتر پردیش کی سرکار کہہ رہی تھی اس سے اُلٹ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے اور شکسپیر تو کہہ گئے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے لیکن یہ کسوی صدی ہے یہاں نام میں سیاست رکھی ہے بہت بہت شکریہ چنانکہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا یہاں رکھیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل